جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کے اندر یون جنرل سیکٹری کا جو وزٹ ہے وہ تو کنکلوڈ ہو گیا لیکن ایک چیز جو اس وقت پاکستان کے اندر بہت تیزی سے کہی جا رہی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم شباز شریف جو کہ یون جنرل سیکٹری کو خطاب کرنے اگلے افتے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھارت کے وزیر اعظم نریندرہ موڈی سے کہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہاں ابھی تک نمدی کی صدر جو بائیڈن سے کوئی پلان ملاقات نہیں ہے لیکن اگر ہوتی ہے تو پاکستان کو ایک چیز جو سننے میں آ رہی ہے کہ یون جو ہے قوم متحدہ کے جنرل سیکٹری ہے جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ سوائپ ہے آئی ایم ایف سے جو اور ورڈ بینک سے وہ اور یہ جو کلائمٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ انفرسٹرکچر ہے اس حوالے سے بھی بات ہو اگر پاکستان کا اور دوسرا یہ جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس چیز پر بھی بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو لون ہے اس کو رائٹ آف کر دیا جائے بسیکلی رائٹ آف جو بہت لوگ نہیں سمجھتے آبیسلی کہ یہ جو رائٹ آف لون ہوتا ہے بسیکلی یہ کتابوں میں لون رہتا ہے یہ نہیں کہ یہ بلکلی ماف ہو جاتا ہے یہ کتابوں میں لون رہتا ہے لیکن اس کو کسی لیٹر ڈیٹ میں ریکاور کرتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا یہ اس کی سو لیکن اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ماف کر دیا جائے پاکستان کو لیکن میں سمجھتا ہوں اور اس میں پاکستان نے بڑی بات بھی کی ہے کہ جتنا پاکستان کا لون ہے جتنے پاکستان کے نیچرل کلائمٹی اس وقت ہمارے پاس ہے اس وقت ہمیں دنیا کو یہ اپیل کرنی چاہیے کہ اگر تیس ملین یا پینتیس ملین لوگ جو ہیں ان کو ریہابلیٹیٹ کرنا ہے وہ نیڈ ٹریلین آف روپیز چاہیے اس کے لیے چودہ سو سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں کویسٹن یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ فلانڈ آگے کویسٹن یہ ہے ان ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو ریہابلیٹیشن کیسے کرنی ہے ان کو گھروں میں کیسے بٹھانا ہے ان کے لیے پروپر روڈ انفرسٹرکچر کیسے لے کے آنا ہے ان کے وہ جو گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں اب ہوا کیا ہے میرے بہت سارے دوست جو وہاں پہ گئے انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ ایک کانسٹرک ابھی تو پانی جائے نہیں رہا پانی کھڑا ہوا ہے جسے وارٹن بارڈ ڈیزز سے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سارے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے تھا لیکن انفورچنیٹلی کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاپولر لیڈر ہوں کہ میں پیسے کٹھے کر سکتا ہوں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لہٰذا وہ حکومت کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنی سیاست کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اس وقت ایک یونائٹیڈ فرنٹ ہونا چاہیے تھا لیکن انفورچنیٹلی پاکستان نے ایک ڈیوائیڈڈ فرنٹ دیا انٹرنیشنل کیونکہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے وہ سیاسی جل سے جلوس کر رہے ہیں اور لوگوں کی اٹینشن بھی نہیں اس طرف آ رہی تو یہاں پہ جو ہمیں چیز دیکھنی ہے اور دنیا کو جو ہمیں بتانا تھا کہ بھائی دیکھو ہمارے ملک میں یہ حالات قراب ہیں تو وہ ہم کیسے دکھا سکتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے پاکستان میں بیچتے ہیں لوگ جشن منا رہے ہیں ایک طب کا جشن منا رہے ہیں ایک طب کا ڈوبا ہوا ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہوں میں جس طرف چلوں گا دنیا فلڈز کو بھول جائے گی اور فلڈز زیادہ تر سن میں آئے ہیں بلوتستان میں آئے ہیں تو وہاں عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت بھی نہیں ہے تو وہ حکومت نہ ہونا بیسیکلی ایک پرابلم ہے اگر یہ خیبر پختون خواہ میں کیونکہ وہاں سے وہ فلڈز گزر گیا ہیں انفرسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے لیکن فلڈز گزر گیا ہے اٹلیس میرے صوبے میں جہاں میں حکومت ہے اتنا وہاں فلڈز نہیں ہیں سو مجھے کیا ضرورت ہے سو ایک یونائٹڈ فرنٹ دینے کی ضرورت ہے اگر پاکستان کے وزیراعظم صاحب وہاں بھی یو ایل میں جاتے ہیں تو ان کو کھلنم کھلا یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے لون ماف دیے جائیں اگر یہ لون ماف نہیں ہوتے تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں آگے کس طرح چلنا ہے دیکھیں جب کوورڈ آیا تھا تو اس وقت تھا جسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑی آفت سے گزرے تھے پوری دنیا کے لون جو تھے اس کے نہیں دیئے گئے تھے سو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویو آف کرانے چاہیے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی جو رائٹ آف کرانے چاہیے اور یہ بیلنس سیٹ جو ہے اس کو کلین ہونی چاہیے تاکہ ہم اگر یہ بیلنس سیٹ کلین نہیں ہوتی اور ابھی دوبارہ فرن چاہیے اگر ہمیں دوبارہ وہ فرن نہیں ملتا تو ہم کیسے چیزوں کو بہتر کر سکیں گے سو اس میں یہاں پہ پاکستان کو اگریسیولی اس کیس پر لڑنا چاہیے اور اگر پاکستان یہ کہے گا کہ ہمارا کیس لون ماف کرے تو لائکلی پوسیبلیٹی کہ ہمیں چھ مہینے ایک سال مل جائے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت پرابلم یہ آئی ہے کہ دو پرشنٹ جیڈیوی تو اوریڈی نیچے جائے گی انفرسٹرکچر اتنا بڑا کھڑا کرنا ہے تو اوریڈی لوگ جو ایک اچھے اور ایک اور بڑی اچھی چیز یہ ہوئی ہے پاکستان کے لیے کہ جو یون جانے سیکٹری آئے تھے انہوں نے خود اس کے اوپر بہت زیادہ بولا ہے اور یہ جو یون کا سیشن آ رہا ہے اس کو پاکستان پاکستان شہل پاکستان شہل پاکستان شہل پاکستان شہل پاکستان شہل وہاں پہ بات ہونی چاہیے اور پرائیم نیسٹر کو وہاں پہ میکسیمم سٹے کرنا چاہیے تو ریز اوائس امانگ پیپل امانگ گلوبل لیڈرشم جو پوری دنیا میں یہ جو گلوبل امیشنز ہیں یہ جو اس کا کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور آج دیکھیں تباہی مچی ہے تو آئیں وہ جو میں دیکھتا رہا تھا تھا گلوبل جو گرین موبمنٹ اور گرین انیشیٹ اپ کے جو گلوبل لیڈر ہیں وہ پاکستان کی کوئی بات نہیں کرتے سو پاکستانی لیڈرز کو ان تک ایکسیس کرنی چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں بات کریں لیکن چاہید پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی گرین ڈپلومیسی میں اس طرح کے انہیں شیٹ اپس میں اتنا کوئی سمارٹ نہیں ہے اب تک تو جو وہ کیا نام ہے مجھے اس لڑکی کا نام بھول گیا برگ سامتنگ گریٹا برگ جو کافی کلائمٹ پر بات کرتی ہے اور سارا تو اس کو بھی بتانا چاہیے تھا اس کے نوٹس میں بھی لے کے آئے چیز نے بھائی this is not about ہماری survival کا مسئلہ ہے کہ ساڑھے تین چار کروڑ لوگ کہاں جائیں گے اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب یہ شہروں کی طرف چل پڑتے ہیں تو شہر بھر جائیں گے تو جب شہر بھر جائیں گے تو گورنمنٹ کی کپیسٹی تو آرڈی نہیں ہے جو انفرسٹرکچر وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے جو انفرسٹرکچر بیسیکلی ان آرڈی جو موجود لوگوں ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے سڑکیں جابز پانی اس کے بعد صفائی کا میکنیزم وہ تو آرڈی نکام ہے حکومت اس میں تو ہاں کم گورنمنٹ کین افورڈ کہ مزید لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائیں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلکل کلیر کٹ اپیل ہونی چاہیے یونیٹڈ نیشنز کی طرف سے پاکستان کی طرف سے یونیٹڈ نیشنز کو اور یونیٹڈ نیشنز کو پاکستان میک شور بھی نہیں ہے اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے 2010 کے فرد سے ایک سبق ضرور سیکھا تھا that we put our mechanism at place اس سے پہلے جو ہمارے پاس ارث کو اکایا تھا we put our mechanism at place that we have a national disaster management authority which looks at the national disasters which occur so ہمارے پاس infrastructure کسی حد تک ضرور ہے but that infrastructure is not sufficient enough کہ اس سے ہم manpower مجود ہے چیزیں مجود ہے کر سکتے ہیں بہت ساری civil society وہ سامنے آئی ہے لیکن question یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو loan maffi ہے اس سے ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اور loan maff کو انہیں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو leader ہیں وہ اللہ تلالہ شروع کر دیں اور کہیں جی کہ جو ابھی یہ protocol لیتے ہیں ان کو یہ protocol بھی بند کرنا پڑے گا ان کو یہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمیں واقعی اس کا بڑا نقصان ہے جب ایک طرف ایک طبقہ جو ہے وہ عیاشیاں کر رہا ہو ایک طرف جو ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ they are living a different life اور ایک طرف ایک طبقہ آپ کو پتا چلے بھائی وہ تو پیسہ ہوا ہے وہ تو مر رہا ہے اس کی تو کوئی زدگی نہیں ہے ان کے تو بچے تباہ ہو گئے ان کو فارمنگ سسٹم سارا فوڈ ان سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں سو اس ایسی ویری میسیف سکیل پراؤلم جس میں گو گے ٹھیک ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے لیکن ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا ہم اس کو کھیلے کوئی بھی نہیں لٹ سکتا اس چیز کو یہ صرف مسئلہ ٹینٹوں کا نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹینٹ چاہیے جا روٹی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لارڈ سکیل پر یہ جو فلرڈز ہے اس کی وجہ سے جو سارے کا سارا ایک ایک سسٹم ہے لائف کا وہ تباہ برباد ہو گیا اب وہ جو زمین ہے وہ جو جگہ ہے ادھر آپ دیکھے جا کے کہ وہ فصلے نہیں اگر وہ چھ مہینے فصلے نہیں اگر حکومت ان کو پیسہ دے گی لون دے گی تاکہ وہ فصلے اپنی زمینے ٹھیک کرسکے اوپر کاشت کرسکے یہ جو لوگ گھاؤں کے رہنے والے ہیں جو اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں they better understand کہ یہ سارا گھاؤں میں جو فصلے تباہ ہوتی ہیں جب اللہ ڈھاتا ہے وہ فصل کیسے خراب ہوتی ہے جو فصل خراب ہوتی تو اس کے اوپر آپ کاشت نہیں کرسکتے یہ تو ان لوگوں سے پوچھے جو ہمارے لئے اناج پیدا کرتے ہیں اور ہم ان کو return ہم ان کو کیا دیتے ہیں کچھ بھی تو پیسہ نہیں دیتے ان کو لیکن اس pandemic کے حوالے سے جو UN میں بات کرنی چاہیے انٹونیو گھٹریس صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں سے یہ کہا ہے there is a probability they are going to talk to the IMF and to the world bank on this کہ وہ ہماری مدد کریں لیکن اور یہ جو جو term write off کہہ رہا ہوں یا forgive کرنا جو کہہ رہا ہوں گو دونوں میں فرق ہے لیکن پھر بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر write off ہو جائے تو بات ہے بڑا پیسہ ہمارا write off ہو جائے دو تین سال سانس مل جائے ہم فر سم ٹائم ہمیں زاری بات آئی ایم 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 سے دین نیگوشیییٹ کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے وہ سم ٹائم تھوڑی سپیس دی جائے تو ہم لوگ آئی ایم 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 چینیوں نہیں کہا کہ ہمارا دو سو ساٹھ ارب دے تین سو اور وہ موس جا کے بیٹھے ہوں چینی پر آس آٹھ ہے انہوں نے اس فلڈز میں کچھ بھی نہیں بھیجا وہ جو چینیز ایم بیجا ہیں وہ صرف اسلام باد میں میں دیکھ ہے ان کو اس میں بڑے میں مانے میں نہیں دیکھا کچھ چیزیں آئی ہوں جو کہتے سو لیٹھ سی اس میں کیا آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی انترس دیولپمنٹ ہے میں چیزیں پاکستان کا یہ لون رائٹ آف ہو جائے اور کوئی کوئی رائٹ آف کر دیں کچھ نہ کچھ ملے اور سننے میں جو آئی ہے بات کہ جو جنر سیکری is گن سکی کیا میبین بات دیو ہی بنی موسیقی